ویلکم ٹو بی بی سیز لائیو میں ہوں فرحد جاوید اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت روس اور یوکرین کے خلاف جو لڑائی جاری ہے اس میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے ہمارے بی بی سی اردو کے فیس بک پیجز پر ہماری ویب سائٹ پر یوٹیوب چینل پر آپ کو ہم لمحہ بلمحہ جو صورتحال ہے اسے آگاہ کر رہے ہیں اس وقت بھی ہماری لائف کوریج جو ہے وہ جاری ہے لیکن میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ چار دن ہو چکے ہیں روس کی اور یوکرین کے درمیان اس لڑائی کو تو اب تک روسی افواج یوکرین پر حملے کے بعد کہاں تک پہنچی ہیں تو اب تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے مطابق اس وقت روسی افواج جو ہیں وہ یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیو میں داخل ہو چکی ہیں اور یہاں تقریباً ایک اشاریہ پانچ ملین آبادی کا یہ شہر ہے اور جو مختلف قسم کی ویڈیوز اور وہاں سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ روسی افواج اس وقت خارکیو کی گلیوں میں داخل ہو چکی ہیں وہاں پر یہ موجود ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو وہاں جو مقامی لوگ ہیں ان کی جانب سے کچھ ریزسٹنس کا سامنا بھی ہے بہرحال یوکرین کے دوسرے بڑے شہر میں اس وقت روسی افواج موجود ہیں جو کہ روس کی سرحد کے بہت قریب ہے سرحدی علاقے سے تقریباً تیس کلومیٹر کا ہی فاصلہ ہے یہاں پہ ہیں اور اس کے علاوہ جو روسی افواج ہیں انہوں نے جنوب کی جانب بھی پیش قدمی کی ہیں اور کرائمیا کا جزیرہ ہے وہاں سے یوکرین کی جانب جو ایک زمینی پل ہے جس کو دو ہزار چودہ میں بھی استعمال کیا گیا تھا یوکرین پر حملے کے لیے وہ زمینی پل بھی دوبارہ بنا لیا گیا ہے اور جو دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اسی راستے کے ذریعے ایک مرتبہ پھر اس علاقے سے بھی یوکرین پر جو زمینی حملہ ہے وہ کیا جائے گا اس کے علاوہ جو دارالحکومت کی اگر ہم بات کریں یوکرین کی تو جو روسی افواج ہیں ان کا ایک بڑا مقصد اس علاقے پر قبضہ کرنا ہے اور اسی کی خاطر اس وقت جو دارالحکومت ہے اس کو بھی گھیرے میں لیا جا رہا ہے جو دارالحکومت ہی کے مزفاتی علاقہ ہے بوچا وہاں سے بھی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں شدید لڑائی دونوں ممالک کی افواج کے درمیان جاری ہے اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر خاص طور پر بہت سا کانٹنٹ شیئر کیا جا رہے ہیں ویڈیوز شیئر کیا جا رہی ہیں جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ حملے ہیں روسی ٹینکس ان میں دیکھے جا سکتے ہیں فوجی دیکھے جا سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بی بی سی ابھی تک جو بوچا سے خاص طور پر آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کو کنفرم نہیں کر پایا تاہم یہ مواد جو ہے موجود ہے اس کے علاوہ اگر روسی میڈیا کی بات کی جائے تو روس کے میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ شمال مغربی علاقہ ہے نووہ کو خوف کا اس پر بھی قبضہ کر چکے ہیں لیکن یہ دعویٰ جو ہے یہ روس کے میڈیا کی جانب سے سامنے آ رہا ہے یوکرین کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے وہاں مسلسل ریزیسٹنس کی جا رہی ہے تھوڑا سا ہم آپ کو اپنے لائف پیج کے بارے میں بھی بتائیں گے اس ان تمام حالات سے مطالق آپ کو کسی بھی قسم کی اپ ڈیٹس چاہیے آپ کو تجزیہ چاہیے تو وہ آپ کو بی بی سی اردو کے لائف جو پیج ہے وہاں پہ آپ کو ملیں گے لائف پیج پہ اس وقت جو لیٹسٹ سیچوئیشن ہے وہ وہی جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ روسی جو فوجیں ہیں وہ یوکرین کے اہم شہر اور دوسرے بڑے شہر خارکیف میں داخل ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ جو یوکرین کی جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی جو مذاکرات کی پیشکش ہے بیلاروس میں اس کو فیلحال مسترد کر دیا گیا ہے جو رکنیت معتل کرنا چاہے وہ روس کی ہو یا روس کے پریزیڈنٹ کی اس سلسلے میں اور جو مختلف پابندیاں ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ایک اور اہم جو چیز ہے وہ جو یوکرین کے جو عام شہری ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ مضاحمت کی جو تحریک ہے اس کا حصہ بنے اور اس بارے میں جو عوامی لیول پہ جو پیغامات ہیں وہ بھی پہنچائے گئے ہیں جو یوکے کی جو منسٹری آف ڈیفنس ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کی جانب سے بھی کچھ انفرمیشن آئی ہے انٹیلیجنس انفرمیشن ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ روس جو ہے وہ یوکرین کے اندر جو پیش قدمی ہے وہ تو جاری رکھے ہوئے ہی ہے مگر جو یوکرینی فوج ہے وہ اس کی جانب سے سخت مضاحمت کا سامنا ہے ہماری ویب سائٹ کو وزیڈ کیجئے وہاں پہ آپ کو تمام جو لیٹسٹ سیچویشن ہے وہ بھی ملے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی کانٹنٹ جو ہے وہ موجود ہے اور اس نے سوشل میڈیا پیجز پر ہم کیا کیا پبلش کر رہے ہیں اور کیا کیا پائپ لائن میں موجود ہے اس پر بات کروں گی تابندہ کو کب میری کولیگ میرے ساتھ ہیں تابندہ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے کیا کانٹنٹ موجود ہے فرحت آج ہم نے جو دو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اس میں ایک تو یکرین کی جو پریزیڈنٹ ہے ولاد میر زیلنس کی ان کی ایک ویڈیو ہے جو بیسیکلی ان کی جو بھی ریسنٹلی ویڈیوز انہوں نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہیں اس حوالے سے ہے کہ کیپیٹل پہ اس وقت حملے جاری ہیں روس کی طرف سے اور وہاں پر افواہیں جیسے ہمیشہ اسی سیچویشن میں ہوتا ہے کہ صدر ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں یا ان کی جان کو کسی قسم کا خطرہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس حوالے سے وہ بار بار وقتاں پا وقتاں گاہے بگاہے اپنی مختلف شہر کے مشہور مقامات سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں میں یہی ہوں ان کا جو سٹانس ہے اپنے ملک میں رہنے اور ملک کے لیے فائٹ کرنے کے حوالے سے اس حوالے سے ایک ویڈیو ہے جو ہم نے ابھی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے جو وہاں پاکستانی سٹوڈنٹ فسے ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے ویڈیوز جو ہیں وہ کانٹینٹ اپلوڈ کیا ہے اپنے سوشل میڈیا پر چونکہ یوکرین میں پاکستانی آرڈینس کا کافی زیادہ انٹرسٹ ہے جنگ کے حوالے سے رشیہ کے حوالے سے تو وہ کچھ سوالات بھی پوچھ رہے ہیں وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سیچویشن ہے خاص طور پر ابھی وہ یوکرین کی صورتحال پر لوگوں کو کافی حیرانی ہے انہیں یہ لگتا تھا کہ یوکرین کو جو ہے برطانیہ نے نیٹو نے اور امریکہ نے جو ہے وہ کافی پوچھ کیا ہے کہ وہ جنگ تک آئے اور اب وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ سب لوگ کہاں ہیں انہوں نے یوکرین کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا ہے اچھا یہ یہ والا بہت انٹرسٹنگ کوسٹن ہے اور نہ صرف یہ کہ بی بی سی کے پیجز پر بلکہ اوورال بھی ہمارے سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کے کوسٹنز جو ہیں سامنے آتے رہے ہیں ہم نے اس سلسلے میں ایک ایک سپلینر بھی ہم نے گزشتہ روز پوسٹ کیا تھا کہ اس کا جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ کیا روس اور یوکرین کے درمیان یہ جنگ ہے یہ ورلڈ وار تھری کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا تو اس میں ہم نے یہ بات بھی بتائی ہے لیکن میں آپ کو ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ یوکرین کا جو رشیہ کے ساتھ تنازہ ہے رشیہ کو یہ اعتراض ہے کہ یوکرین کیوں نیٹو فورسز کا حصہ بننا چاہتا ہے نیٹو آلائنس کا حصہ بننا چاہتا ہے اور روس کو یہ لگتا ہے کہ نیٹو جو ہے وہ پھیل رہا ہے اور یہ جو ایکسپینشن ہے یہ روس کے لیے ایک تھریٹ ہے تو اس تھریٹ کو دیکھتے ہوئے ہی جو یوکرین کے ساتھ جو تعلقات ہیں روس کے وہ خراب رہے ہیں یوکرین سوویت یونین کا حصہ تھا نائنٹین نائنٹی ون تک اور اس کے بعد وہ جب سوویت یونین ٹوٹا تو یوکرین بھی ایک الہدہ ریاست کے طور پر الگ ہو گیا تاہم دونوں ملکوں کے درمیان مختلف معاہدے بھی ہوئے لیکن ان پہ کوئی خاص عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا دوہزار چودہ میں حالات بہت خراب ہوئے اور تب بھی روس نے حملہ کیا تھا اور یہ وہی وقت تھا جب کرائمیا کا جو جزیرہ ہے اس پہ روس نے قبضہ بھی کر لیا تھا تو نیٹو کا دوسری طرف یہ کہنا ہے کہ نیٹو جو ہے وہ دفاعی اتحاد صرف ان ممالک میں اپنی فوج اس وقت بھیجتا ہے جب رکن ممالک میں سے کسی ملک پر کوئی دوسرا ملک حملہ کرے یوکرین چاہتا تو ہے کہ وہ اس الائنس کا حصہ بنے لیکن وہ ابھی تک اس الائنس کا حصہ نہیں بن سکا اور یہی وجہ ہے کہ نیٹو نے بھی امریکہ نے یورپی ممالک نے یہ کہا ہے کہ وہ یوکرین کے دفاع کے لیے نیٹو کی جو فورسز ہیں وہ نہیں بھیجیں گے تو یہ کوکب ریزن ہے کہ وہاں پہ فوجیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں نیٹو کی یا دوسرے ممالک کی اچھا اس حوالے سے ایک اور سوال جو ہمارے کارین کے اور ناظرین کے ذہنوں میں ہے وہ موازنہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت ولادمیر زلنسکی کا اور اشرف گنی کا جو ابھی حالی میں طالبان نے ٹیک آور کیا ہے تو اس وقت بھی اشرف گنی کے بیانات سامنے آ رہے تھے کہ جی ہم ملک چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے میں یہی ہوں لیکن بعد میں وہ وہاں سے چلے گئے تو اب لوگ موازنہ کر رہے ہیں کہ ولادمیر زلنسکی بھی شاید یہی کرنے والے ہیں اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا اس وقت کیا سٹانس ہے وہ کیا چاہتے کیا ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اس پہ کوکب میرے خیال میں آپ نے ایک ویڈیو بھی ہم نے پبلش کی ہوئی ہے جو کہ آپ کو فیس بک پیج پہ نظر آئے گی جس میں آپ یکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ مختلف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو ابھی تک کی صورتحال ہے تو ایسا نہیں لگ رہا کہ یکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ملک سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں یا جانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ ہم نے افغانستان میں دیکھا جو یکرینین پریزیڈنٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو وہ عوام کو بھی تحریک ایک عوامی تحریک کا حصہ بننے کا وہ مشورہ دے رہے ہیں اور اس سلسلے میں مختلف جو انفرمیشن ہے وہ بھی عوام کو ریلیز کی جاری ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مضاحمت کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا انہوں نے یہ سٹیٹمنٹس بھی دیں جہاں انہوں نے دنیا بھر کے دیگر ممالک سے مدد بھی طلب کی ہے جو یکرین ہے اس کی مدد کی جائے دفاع کرنے میں جو انہوں نے اس کے علاوہ جو روس کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش بھی کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ بیلاروس میں مذاکرات کیے جائیں وہ تیار ہیں لیکن اس آفر کو جو یکرینین پریزیڈنٹ ہے انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کیونکہ بیلاروس جو ہے وہ وہاں سے اس کی سرزمین کو استعمال کیا گیا یکرین پر حملہ کرنے کے لیے اور وہاں سے میزائل داگے گئے ان فیکٹ آج بھی جو بیلاروس ہے وہاں سے میزائل داگے گئے اور یکرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کوشش کو ناکام کیا ہے تاہم پریزیڈنٹ یکرینین وہ یہ کہتے ہیں کہ بیلاروس میں وہ مذاکرات نہیں کریں گے اور وہ کسی بھی ایسے ملکی سرزمین پر مذاکرات نہیں کریں گے جس کو یکرین پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا تاہم یہ آفر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے دیگر ممالک جن میں خود ترکی بھی شامل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں یا باقو میں ان ممالک میں مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس پہ کوکب کیا سیچویشن بنتی ہے لیکن یہ ویڈیوز اگر آپ ہماری فیس بک پیج پر جائیں تو آپ کو مختلف سٹیٹمنٹس مختلف مواقعے پہ جب وہ عوام ہی کے بیچ میں موجود تھے دارالحکومت میں وہ وہاں سے سٹیٹمنٹس اور ویڈیوز ریلیس کرتے رہے ہیں جہاں وہ لوگوں کو سٹینڈ لینے کا کہتے رہے ہیں کہ وہ مذاہمتی تحریک کا حصہ بنیں اور کچھ ہے ہاں بالکل بالکل کیونکہ میں پتہ ہے کہ بہت سارے پاکستانی سٹیڈنٹس ہیں جو اس وقت یوکرین میں محصور ہو گئے ہیں آج ہم نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے اپنے فیس بک پیج پر ہی جہاں جو ہے کچھ سٹیڈنٹس کی جو ایک ایسے علاقے میں محصور ہو گئے ہیں جہاں پر رشن فورسز نے قبضہ کر لیا ہے وہ وہاں آ گئے ہیں تو وہ ایک ویڈیو ہے سٹیڈنٹس کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فرد انہوں نے ایک کنسرن شو گیا ہے کہ اب رشن فورسز انہیں وہاں سے نہیں نکلنے دے رہی ہیں کیونکہ اگر وہ وہاں سے کسی محفوظ علاقے تک جاتے ہیں جہاں پر ان کو وہاں کی ایم بیسی نے بلایا ہے تو وہ وہاں سے نو سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ٹرانسپورٹ سسٹم وہاں پر بند ہے اور رشن فورسز کی اجازت کے بغیر وہ وہاں سے آگے نہیں جا سکتے تو اس حوالے سے وہ بھی جاننا چاہتے ہیں اور ہمارے جو کارئین ہیں جو اس ویڈیو پر اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فون پر کمنٹس کر رہے ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ہماری وزارت خارجہ نے اب تک ان کی سیفٹی کے لیے یا انہیں واپس لانے کے لیے کیا کیا ہے بلکل کوکب یہ میں نے پیج کھولنے کی کوشش کی ہے ایک جو پاکستانی سٹوڈنٹ ہیں ایسے ہی ایک علاقے میں فنسے ہوئے ہیں اور وہ یہی شکوا کر رہے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وہاں سے نکل سکیں لیکن ابھی وہ ایسے علاقے میں ہیں جو کہ رشیان جو ملٹری ہے انہوں نے کیاپچر کیا ہوا ہے جو اس بارے میں جو ریکویسٹ ہیں مختلف قسم کی وہ سامنے آ رہی ہیں سٹوڈنٹس جو ہیں ان کی ایسی بہت سی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہم سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں جہاں پہ وہ ان مسائل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کہاں ان علاقوں میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اور ابھی تک وہ ایمبیسی کی جانب سے یا جو پاکستانی حکام ہیں ان کی جانب سے امداد کے منتظر ہیں جو منسٹری آف فارن افیرز ہے پاکستان کی یا اس کے علاوہ جو ہماری ایمبیسی ہے یکرین کی ان کی جانب سے مسلسل جو ہے وہ اپ ڈیٹس کچھ نہ کچھ کی جا رہی ہیں اب سے کچھ لمحے پہلے ہی پاکستان کے سفیر نے یہ کہا ہے کہ اب تک جو پچی سو پاکستانی ہیں جن میں مجورٹی جو ہے وہ سٹوڈنٹس کی ہے وہ اس وقت یکرین کی سرحد پر موجود ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو پولنڈ ہنگری اور رومانیا کے علاقے جو ہیں ان ممالک میں ان کو کچھ دنوں کے لیے منتقل کیا جائے ابھی تک کچھ جو لوگ ہیں ان کو منتقل کیا بھی گیا ہے لیکن یہ تعداد بہت کم ہے اب سے کچھ تیر پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی جہاں وہ سٹوڈنٹس سے بھری ہوئی ایک بس میں وہ موجود ہیں اور ان کو وہ بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ بنی کہ بیچ میں ایک تاتل آیا اور جو کچھ سٹوڈنٹس کا انہوں نے یہ الزام لگایا کہ کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی تھے جنہوں نے جرمنی طرف بورڈر کروس کرنے کی کوشش کی اور وہ پکڑے گئے جس کے بعد سے پولنڈ نے یہ کہا ہے کہ وہ فیلحال ان کو اجازت نہیں دیں گے لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ اب جو ہے وہ سولو ہو چکا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پروسس جو ہے وہ بہت سلو ہے کیونکہ اس موقع پر وہ صرف یکرین سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو سوٹ آؤٹ کیا جائے تاہم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی تقریبا پانچ سو سے چھ سو طلبہ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یکرین کے جو جنگ زیادہ علاقے ہیں وہاں پہ موجود ہیں ان سے رابطوں کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو منتقل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ لیٹسٹ جو اپ ڈیٹس ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس کا اشیو ہے خاص طور پر اس پہ کیا اپ ڈیٹس آتی ہیں منسٹریو فونڈ افیرز کیا کر رہی ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ ہماری جو ویب سائٹ ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام وہاں وزٹ کیجئے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ وزٹ کیجئے جبکہ یہ جو پورا کرائیسس چل رہا ہے اس کے بارے میں لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہوں یا انیلیسلز ہوں وہ تحریریں پڑھنے کے لیے بھی آپ ہماری فیس بک پہ اور ہماری ویب سائٹ پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں بی بی سی اردو سے اب تک کے لیے اتنا ہی ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ